اسلام علیکم ناظرین گفتگو کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پہ ریجن کے اندر جو تبدیلیاں آپ کو معلوم ہے کہ کل اغانستان کے حوالے سے ایک پیس ایگرمنٹ جو ہے وہ سائن ہوا تھا اور اس کی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اغانستان میں اگر اغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان جو انٹرا اغان دائلوگ کی ہم بات کرتے ہیں وہ اگر آگے چلتے ہیں پوزیٹیو لی تو اغانستان کے اندر ایک پوزیٹیو چینج پورے خطے کے اوپر اس کی مصبت اثرات مرتب ہوں گے خاص کر پاکستان کے اوپر جیسے کہ ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ ایفیکٹ پاکستان نے اس حوالے سے نیگیٹیو لی کیا اس کے علاوہ بھی جو اس وقت پلٹیکل صورتحال اس پر بھی گفتگو کریں گے میں ساتھ موجود ہیں لنڈن سے رہام خان صاحبہ بہت شکریہ آپ کا رہام آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے یہی اغانستان کے حوالے سے سوال کروں گا یہ پروسس جو شروع ہوا ہے اس سے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ پاکستان کو معاشی طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے امن و امان کے حوالے سے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اب ہم کوئی بہتری کی طرف جائیں گے شکریہ وحید صاحب دیکھئے پیس اگریمنٹ کہنے کو تو یہ طالبان اور یو ایس حکومت کے مابین سائن ہوا ہے لیکن میرے نزدیک ایک سمپل سا پہلا سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ جو ٹیرر ایجنٹ ہوتا ہے وہ ایجنٹ آف پیس رات و رات نہیں بن سکتا کیونکہ اس کی ٹریننگ یا اس کی جو کامپنٹنسی یا بیلٹی ہوتی ہے وہ ٹیرر کی ہوتی ہے یا ظاہر ہے ایک ملٹنٹ آرگنائزیشن کے طور پر ہوتی ہے تو پیس اگریمنٹ سائن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افغانستان میں فوری طور پر رات و رات امن و امان آ جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر ہے پاکستان مین افیکٹی ہے میجر انبولمنٹ ہماری رہی ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہمارے مسائل بھی وزاوی افغانستان یا پاکستان کے اندر رات و رات ٹھیک ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جب اگریمنٹ سائن ہوا ہے تو دو اور باتیں بہت اہم ہیں اور ایک یہ ہے کہ افغانستان میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو ایس فورسز جو ہیں وہ وہاں سے اپنی ریٹریٹ پہ ہیں وہ انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم یہاں پہ جیت نہیں سکتے اور وہ ڈیفیٹڈ ان کا سٹانس یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اب جب وہ نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو ان کے ساتھ تعلقات تھے یا امریکہ کی جو ہم پہ ایک انحسار تھا وہ ختم ہو گئی ہے اب امریکی حکومت جو ہے کانگریس اب اور پاکستان کی انوالمنٹ نہیں چاہتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے براہ راست اور جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سورسز کی ملٹری ایڈ کی ہوں یا یو ایس ایڈ کی ہوں وہ ساری ختم ہو جائیں گی اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ جب یہ اگریمنٹ سائن ہوا ہے تو اشرف غنی بحیثیت نئے چیف اگزیکٹیف کے انہوں نے اوٹ ٹیکنگ ان کی ہو رہی ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس اوٹ ٹیکنگ میں پاکستان کو یا تو انوائٹ نہیں کیا یا اور وہ اس اوٹ ٹیکنگ کا یا اس پریزنسی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اس پروسس میں شامل نہیں ہے تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ پوزیٹیو سے پہلے ایس ایس کہ یہ اور انسٹیبلیٹی میں تو دیکھ رہی ہوں اچھا آپ یہ سمجھ دیئے ہیں کہ یہ جو ریالائیزیشن ہے ای Peace جی ایماریکن کے اندر جو ریالائیزیشن ہے بس ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو اغمانستان کے اندر برطانیہ بھی کامیاب نہیں ہوا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد رشیہ آیا اس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اب امریکہ نے اٹھارہ سان یعنی کہتے ہیں کہ امریکہ کی دوسرے کسی ویتنام کے بعد اور اس میں بھی اس نے پھر آلٹی میٹلی پاکستان کو اس کے اندر انبول کیا دیو تنگ کی یہ ریالائزیشن جن لوگوں کو وہ کہتے تھے ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور ایک عرصے سے یہ سارا پروسس جو ہے وہ چلتا رہا اور آلٹی میٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایک انیشیٹیو سٹارٹ ہوئے وہاں پہ پیس کا سو امریکن ریالائزیشن is good for this region آپ سمجھتی ہیں میں اس کو بالکل ہی مختلف نظر سے دیکھتی ہوں میں نہیں سمجھتی کہ امریکنز have realized کہ وہ افغانستان میں جیت نہیں سکتے یا افغانیوں کو یا ہماری جو ایک historical ایک resistance رہی ہے اس کو defeat نہیں کر سکتے میرا اس پہ simple point یہ ہے کہ جو امریکہ چاہتا تھا افغانستان میں وہ انہوں نے achieve کیا ہے وہ انستابلیٹی ہی چاہتے تھے اور وہ انستابلیٹی انہوں نے achieve کی ہے ہاں اب وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکی soldiers کی body bags واپس جائیں اب وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکی پیسہ لگے اس ایٹریور میں ہم نے دیکھا ہے کہ Trump بیرون ملک جو پیسہ لگتا ہے بارس پر اس سے کنارہ کش ہونا چاہے وہ اس کے اوپر expense جو ہوتا ہے اس سے وہ side, you know he wants to step aside from that وہ اس میں نہیں چاہتے کہ وہ پیسہ لگائیں بیرون ملک wars میں لیکن وہ وہاں پہ situation آفغانستان میں create ہوئی ہے وہ کس کی creator ہے وہ امریکیوں کی کی creator ہے Taliban are creation of America یہ جن کے ساتھ agreement کرنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے سالوں سے بات نہیں کر رہے تھے آپ ہی کے بنائم ہوئے ہیں جب آپ کو چاہا آپ جب آپ کو یہ realization ہوئی کہ جی اب اس کو ختم کرنا ہے تو آپ ان کے ساتھ agreement پہ راضی ہو گئے جب آپ کو نہیں چاہیے تھا agreement کرنا آپ نہیں کرنا چاہتے تھے تو creation میں ان کی ہے اور اب یہ جو بدرول یو ایس کا ہے یہ realization نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ جیت نہیں سکتے ہیں officially وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ we've not achieved what we wanted to achieve لیکن میں سمجھتی ہوں کہ they have actually جو وہ کرنا چاہتے تھے تباہی لانا چاہتے تھے افغانستان میں رشیا کو بھی تنگ کرنا چاہتے تھے you see افغانستان is at the doorstep of china افغانستان is at the doorstep of pakistan افغانستان is at the doorstep of ایران and russia تو جو اس خطے میں انستابلیٹی ہے وہ تو اس agreement سے ختم نہیں ہو جائے گی overnight چالیس سال سے پاکستان میں ہمیں چھک ہے پاکستان میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا comment کر دیں یہ جو وائرس کی وجہ سے پچھلے دو ماہ کے اندر چائنا میں تو بہت زیادہ تباہی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے اور اب تقریبا چالیس سے زیادہ ممالک کے اندر کرونا وائرس چلے گیا پاکستان میں بھی unfortunately because of certain reasons یہاں پہ بھی اس کے کچھ cases جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں باہر بیٹھ کے پاکستانی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس challenge کو do you think کہ کس قسم کی حکمت عملی جو ہے ہمیں اپنانی پڑے گی دیکھیں باہر بیٹھ کے جو پاکستانی ہیں وہ یہ جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے چائنا میں ہمارے بہت زیادہ students basically cut off ہیں اپنی فیملی سے کرونا وائرس کیر کی وجہ سے وہان پروونس میں particularly اور دیگر علاقوں میں بھی وہ بہت زیادہ بیچارے ظاہر ہے بچے ہیں 21-22 سال کا نوجوان ہو لڑکا ہو لڑکی ہو اور بیماری کا خطشہ ہو یا بیمار بھی ہو اور والدین کے پاس نہ ہو تو والدین کے لیے بھی بہت زیادہ stressful اور تکلیب دے یہ situation ہوگی اور بچوں کے لیے بھی ظاہر ہے بڑا خوفناک ایک منظر ہے تو overseas پاکستانیز اس پہ حیران ہے کہ جب انڈیا کے وہاں پہ students اور workers وہاں پہ stranded تھے تو انڈین گورنمنٹ نے ان کو وہاں سے نکالا اور پھر quarantine میں رکھا تو وہ پاکستانی حکومت سے یہ توقع رکھتے تھے تو اس کی اوپر کافی تنقید بھی ہوئی ہے لیکن on the other hand کہ پاکستان میں جو حالات ہیں اب آپ دیکھئے کہ جو دو کرونا وائرس ہم نے accept کیے ہیں کہ you know declared دو کرونا وائرس بڑی مشکل سے بلکہ declare کروانا پڑا کہ دو کرونا وائرس کی پیشنٹس ہیں اس کے بعد بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں surgical masks نہیں ہیں رات و رات فجاب حکومت سے یہ گیا ہے کہ بہت زیادہ جو medical supplies ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں تو میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ actually ہو سکتا ہے یہ کہ although اگر میرا بچہ خدا نہ خاصتہ اس طرح بیمار ہوتا اور کئی دور ہوتا تو آپ you can imagine کہ کتنی تکلیف دے بات ہوتی لیکن جو پاکستان کی آج کل حال ہیں وہاں تو میرا خیال ہے کہ شاید چائنا میں ان کو بہتری سلوک کیا جا رہا اور بہتری ان کو طبیعی امداد مل رہی ہو so basically ہمارے ہاں ہمارے ہاں دیکھیں apart from the governance issues وہ تو ظاہرکیں ہیں ہمارے ہاں institutional weaknesses ضرور ہیں لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ جو business community ہے جو civil society ہے وہ لوگ جو ان ان قسم کے جو اشیاء ہیں اس کے کاروبار میں ڈیل کرتے ہیں وہ کس حد تک سنگدل ہو سکتے ہیں کہ وہ market سے چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں دنیا کے اندر اس طرح کی جب وبا آتی ہے یا خوشیاں آتی ہیں یا تہوار آتے ہیں لوگ اپنے دروازوں کو کھول دیتے ہیں ہم اپنے دروازوں کو بے حیثیت سوسائیٹی بند کر دیتے ہیں and we all the time blame the policy maker and the government یہ تو it's a responsibility of every individual دیکھئے responsibility of the individual ہے لیکن you need role models and you need laws and rules for example اگر آپ گاڑی سڑک پہ چلا رہے ہو اور آپ اور میں دو بندے ہی ہوں جو کسی بلٹ باندھ رہے ہو لیکن اس کا کوئی law نہ ہو policy نہ ہو تو اگلا بندہ جسے سیڈ بلٹ نہیں باندھی یا وہ laws کو پالو نہیں کر رہا اور وہ phone پہ بات کرتے ہوئے بھی driving کر رہا ہے تو وہ تو آپ کو آپ چاہے جتنے بھی careful driver ہوں گے آپ کو اتفاق ہوگا باقی ساری قوم جو کہ نہ سیڈ بلٹ باندھی ہے نہ driving rules کو پالو کرتی ہے کیونکہ law ہی نہیں ہے تو policy اور government کو اس لیے blame کیا جاتا ہے کہ ultimately at the end of the day responsibility government اور law makers کی اور policy makers ہی کی ہے کہ laws بنائیں اگر کوئی business community اگر کوئی ایسی حرکت میں involved ہے کہ جہاں انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے تو government کو crackdown کرنا چاہیے اب ہم نے دیکھا چینی کا جو scandal ہوا sugar scandal ہوا یا wheat scandal ہوا اس میں بھی تو government نے crackdown نہیں کیا تو یہ بات کہنا کہ ہم ایک انفرادی حیثیت سے کسی سے expect کریں کہ کوئی انڈیویلی طور پر بہت زیادہ تو government says that sugar وغیرہ کے اوپر اور آٹے کے اوپر تو they have constituted committees اور they are investigating دیکھیں جی investigating تو it's it's I think it's a joke کہ they're investigating سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے سب کو پتا ہے اس میں کوئی investigation چل رہا ہے اور بطر دریج اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو scandal ہے وہ اس کی situation زیادہ exacerbate ہوئی ہے تو یہ I don't buy this I think کہ contrary to popular belief پاکستان میں جو ہمارے challenges ہیں میں سمجھتی ہوں پاکستانی انفرادی طور پر جو community ہے ہماری جو کہ آپ civil society کہیں civic society کہیں یا business community کہیں actually ہم لوگ بہت خدا ترس لوگ ہیں بہت زیادہ لوگ help کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری نوجوان بھی students میں بہت زیادہ جذبہ ہیں we are not living in a black and a white kind of a system but we are living in a grey system where we have those people جو hoarding کرتے ہیں جو بہت زیادہ مال کمانا چاہ رہے ہیں جو miss use of the power کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں جن کو highlight کرنے کی ضرورت ہے but i think responsibility as a society سب پہ آ جاتی ہے نا اس میں جتنے بھی institutions ہیں وہ responsible ہوتے ہیں صرف ایک ادارے کو یا کسی ایک institution کو تو بلیو نہیں کیا جا سکتا بلکل لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ push بنائی definitely حکومتیں کرتی ہیں غلط قسم کے اناثر کی push بنائی کرتی ہیں یا ہماری تاریخ میں کوئی بھی کسہ اٹھا لیں نیچے لیول پہل بہت بڑا سانیہ بھی کسی ملازم کو ہٹا دیں گے یا کسی ملازم کو ہٹا دیں گے لیکن جو main manager ہے یا جو responsible ہے اس کی بھی accountability نہیں ہوتا اور اس وجہ سے ہمارے بہت چھوٹا سا کلب ہے یہ چھوٹا سا آپ کہیں تو اس کو elite کلاب کہیں لیکن یہ وہ کلاب ہے جو کہ رول کلاس کا کلاب ہے اور وہ کھٹے بیٹھتے ہیں ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اپنے مرڈ سندرنسزز میں اس طرح سے نکل جاتے ہیں تو پاکستان میں انسینٹیو نہیں ہے شرافت کا یا اچھے کام کرنے کا کوئی موٹیویشن نہیں ہے اگر آپ سچ بولیں گے یا اچھا کام کریں گے یا کسی کی مدد کریں گے تو آپ کو کچھ ریوارڈ نہیں ملے گا سوسائیٹی اس کو اپریشیئیٹ بھی نہیں کرے گی شریف لوگوں کی پاکستان میں اپریشیئیشن بھی نہیں ہے ان کو بلکہ کمزور سمجھا جاتا ہے شرافت کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن جس کے پاس گنز ہیں یا جس کی بڑی موچھے ہیں خطرنات قسم کے لوگ ہیں اور جن کے ساتھ پروٹوکال ہے یا ایک سیاسی محول ہے ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا پر ظاہر ہے کہ آپ کافی زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں اور اس کے ذریعے آپ اپنا اپینین مختلف ایشیوز کے اوپر دیر ہی ہوتی ہیں جو کہ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں ابھی گورنمنٹ ان کی مطلب ایک کوشش یہ ہے کہ کچھ رولز بغیرہ انہوں نے کیابنٹ سے پاس کیے ان کو امپلیمنٹ بھی کوش کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کافی زیادہ سوالات اٹھائے گئے ہیں سو وٹس یو اپینین کہ وہ لوگ جو کہ اس میڈیم کو میس یوز کرتے ہیں کسی ایک انڈیویجیول کی ذات کو ڈیمیج کرنے کے لیے یا نیشنل انٹرسٹ کو ڈیمیج کرنے کے لیے دیو تنگ کہ اس کو کوئی چینل آئیز ضرور ہونا چاہیے کوئی اس کا طریقہ کار ضرور ہونا چاہیے یا پھر یہ واقعی میں ایک فریڈم جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو گورنمنٹ کی اوپر تنقید ہوتی ہے مختلف اس کے ڈسیئنز اور پولیسیز کے حوالے سے دیکھئے اگر اس میں نیک نیتی شامل ہوتی تو یہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ انتہا پسند قسم کی بیانات آتے ہیں جو بہت زیادہ خطرناک قسم کے میسیجز آتے ہیں جلاو گھراو کے اس قسم کے میسیجز آتے ہیں سوشل میڈیا پہ آتے رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف جب حکومت میں نہیں تھی تو پاکستان طریقہ انصاف کا بہت سے ایک پارٹی ان کو تمغا ہی اتباد کملتا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی اور ان سے اس وقت بھی لوگ بڑے گھبراتے تھے کہ ان کے پانے میں اگر کوئی بات بھی آپ پروگرام بھی کرتے تھے میں تیلیویجن انکر بھی رہی ہوں اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ حکومت میں نہیں بھی تھے تو ان کی جو سوشل میڈیا ٹیمز تھی ان سے انکر حضرات اور خاص طور پر خاتین بہت زیادہ وقاف کھاتی تھیں اور ان کی بہت یہ وشیس ٹرولنگ جو تھی ان کے ساتھ اسوسییٹڈ رہی اور کسی پارٹی کے ساتھ اسوسییٹڈ نہیں رہی کہ ان قوانین سے یہ رک جائے گا اس طرح کی جو چیزیں ہیں دیکھیں یہ تو جو قوانین ہیں یہ انتہائی سٹیک ہولڈرز کو آپ بات کی بغیر نہ فیس بک سے آپ نے بات کی اور آپ نے یہ بھی تو نہیں ہو سکتا یہ بھی تو نہیں ہو سکتا رہان صاحبہ جو چوری کرنے والا ہے اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے بارے میں ہم قوانین بنا رہے ہیں کچھ اپنا انپوٹ دے دو یا جو ڈھاکہ ڈالنے والے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا انہیں پاکستانی جو آپ کرنے والے ہیں ان سے زیادہ ان انسٹیوشن سے شکایت ہے جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مختلف عدوار میں وہ کرتے رہے ہیں but they were not being addressed دیکھیں میں تو اس بات سے آپ قطعی اختلاف کرتی ہوں اس لیے کیونکہ یہ بات کہنا کہ آپ فیس بک کو یا ٹویٹر کو دیکھیں it's not only these two social میڈیا let's first be very clear کہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے سن رہے ہیں جب آپ ان سب کا crack down کرتے ہیں تو آپ اپنی جو business community ہے اس کے لیے دشواریاں cause کر رہے ہیں آپ صرف یہ نہیں چاہتے کہ رہام خان خاموش ہو جائیں ٹوٹر پہ نہ بولے یا فیس بک پہ کوئی نہ بولے جب آپ یہ crack down کر رہے ہیں تو آپ سب کو کہہ رہے ہیں آپ بہت بہت سی اس پہ organizations ہیں جو کہ اپنا business ان ذرائع سے کرتی ہیں لیکن ہمارے پاس booking ڈاٹ کام جیسے ہیں expedia ہے فلائیٹ وغیرہ جن کی وجہ سے آپ اپنے ویزا بک کرتے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے اس کے علاوہ آپ کی جو الیکٹرونکس کی سیل ہے ہیں بہت زیادہ آئی ٹیک فرمز ہیں پاکستان میں تیکنالوجی فرمز جو کہ ان ذرائع کو استعمال کرتی ہیں تو آپ سارے بند کریں گے ایک estimate ابھی کل خط لکھا ہے جو Asian internet association ہے انہوں نے نیٹورک ہے انہوں نے خط لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ facebook اور social میڈیا کی جو institutions ہیں وہ تو آپ کی بات نہیں سنیں گی وہ تو سمجھتی ہیں کہ یہ ایک پزائی کا خیصی بات ہے پہلے بھی انہوں نے جی بلکل یہ جب announcement ہوئی تھی تو پہلے بھی انہوں نے ایک ایک اس طرح کی جو وہ ہے contact کیا تھا ان دے سیڈ کہ جی their stakeholders نہیں سکتے you can not put your you know if it's not North Korea تو ان کی جو letter ہے اگر آپ letter کو نزدیک سے پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ pretend کر رہے ہیں کہ آپ ڈیموکرسی ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم operate نہیں کریں ہم officially operate نہیں کریں پاکستان اب اس کا نقصان کس ہوگا نہیں لیکن لیکن ریان صاحبہ آپ کو پتہ ہے کہ اسیان internet association والے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی جو یہ social sides ہیں اس کے top positions پہ ہمارے جو neighbor ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر کے اوپر آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا انڈیا میں کیا ہو رہے مسلمانوں کے ساتھ وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا لیکن پاکستان کے خلاف جو propaganda کیا جاتا ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جب سے آیا ہے تو ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا لیکن جو اور کیونکہ اس میں آپ میڈیا کو فل کریڈ دیں اگر اس ایشو کو اٹھایا ہے تو میڈیا نے اٹھایا ہے اور بیرون ملک میڈیا نے اٹھایا ہے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہیں سے بھی ہم لگاتے رہے ہیں ویڈیوز لگاتے رہے ہیں میں خود لگاتی رہی ہوں اور مجھے کبھی کوئی لیٹر نہیں آیا کبھی کوئی کریک ڈاؤن نہیں آیا یہ کمپلیٹلی ایک مس پرسپشن ہے کچھ ایسی جو سٹیٹ کے انسٹیوشنز کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ پرپوگنڈا کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اندوستان ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا دوست تھوڑا ہی ہے وہ تو ہمارے خلاف سارا کچھ کرے گا but we must be ready to how to counter it کیونکہ یہ بڑی کمپنیاں جو ہیں کیونکہ اندیا کی بڑی پاپولیشن ہے پاکستان کی ایک چھوٹی مارکٹ ہے اور ان کے لیے شاید اتنا زیادہ پریفرنسز ہمارے نہ ہو اس سارے یعنی سیچویشن کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایک کمپریینسیو اور اچھی قسم کی وہ پالیسیز بنانی چاہیے جس میں فریڈم آف پریس کو بھی ہم انٹرٹین کر سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جو نیشن انٹریسٹ اس کو بھی دیکھ سکیں ایک شارٹ بریک ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو جو ہے وہ ریام خان کے ساتھ جاری رکھیں گے میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتگو ہو رہی ہے ریام خان صاحبہ سے جرنلسٹ ہیں سوشل ورکر ہیں ریام صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بریک سے پہلے سوشل میڈیا کی گفتگو کر رہے تھے ٹویٹر وغیرہ کی آپ کی جتنی بھی ٹویٹس کو اگر دیکھا جائے پچھلے ظاہر ہے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کوئی ایک کام بھی صحیح نہیں کیا انہوں نے کوئی ایک کام بھی صحیح نہیں کیا اور اس وجہ سے وہ کرٹسزم کی مستحق ہیں جی بالکل حق دار ہیں اور دوسری بات یہ کہ لوگ مجھ پہ بڑا کرٹسائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی بدلے کی خواہش ہے بات سمپل سی ہے بھائی صاحب آپ نے مجھے دیکھا ہے میرا پچھلے چھ سال سے جو سوکیشن بلکہ چھ سال سے زائد کا وقت وہ بحثیت ایک جنرلسٹ کے پاکستان سے ہے میں سریا میں کو کام نہیں کرتی رہی نہ میں سریا اوریجن ہوں نہ میرا سریا میں یا ٹرکی سے کوئی کانٹیک ہے تو میں کومنٹ اسی چیز پہ کر سکتی ہوں جس کے بارے میں مجھے ناللیج ہو پاکستان میں میں بہت ریپورٹر کے کام کیا ہے پاکستان میری مادر لینڈ ہے ظاہر ہے میری اسوسییشن پاکستان سے ہے مجھے ناللیج ہے پھر ایک اور وجہ سے کچھ بہت زیادہ اندرونی ناللیج بھی ہو گئی ہے تو میرا جو ایریا ایکسپورٹیز ہے وہ پاکستان ہے جو انفرمیشن مجھے پاکستان کے بارے میں ہے وہ مجھے انڈیا کے بارے میں یا ٹرکی کے بارے میں نہیں ہو سکتی لیکن آپ پہ یہ اب پہ یہ زیادہ تر جو پروگرامز بھی اس دوران آپ نے کی تھے وہ on the social sector mostly even the guests were from the social sector تو یہ ایک اس سے تو ایک تاثر ملتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پی ٹی آئی والوں کے خلاف ہوگا وحید صاحب میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ 쳤 مقوم کی ایک ایک ڈال s wr ڈال ڈا ڈال п ڈال 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 کو ساتھ ڈال ساش ڈال ڈال ہمارے باست ڈال ڈال ی میں نے PMLN کو جب وہ غلط کوئی کام کرتے تھے تو بہت زیادہ کرتے کیا ہے In fact I think کہ میرا خیال ہے کہ انجانے میں چونکہ ہم اور پاکستان تحريق انصاف سے As a moderate and centrist party کچھ توافہات رکھتے تھے اور ہمیں P.A. propaganda as an overseas پاکستانی تھوڑا سا سبجیکٹیوٹی اپنے ہوتی ہے تو ہم نے PMLN کو بہت زیادہ accountable رکھا ہر بات پہ ہم نے ایک ایک سپیچ کو اٹھایا ہم نے چاہے جس طریقے سے یون جی ایک سپیچ ہو اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی شو کیا اور اسی طرح سے جب وہ اوٹ ٹیکنگ کے لیے گئے تب بھی ہم نے شوز کیے اور میرا جو شو تھا جب میں ٹیلیویشن پہ کام کر رہی تھی تو وہ بہت زیادہ اور مجھے کبھی کسی میں نہیں روکا آپ سے ہی کہہ رہی ہیں میرا ریفرنس یہ تھا جب آپ نے دوبارہ آکے دوبارہ سے دوزار پندرہ نومبر اکتوبر کے بعد جب شوز شروع کیے تھے تو اس میں زیادہ تر آپ کا فوکس جو تھا جتنا ٹائم بھی آپ پاکستان میں شوز کرتی نہیں وہ زیادہ تر سوشل ایشیوز پہ تھا اینی آو مجھے یہ بتائی گا کہ آپ نے پی ایم ایل این کے حوالے سے ایک منٹ وحید صاحب دوہزار دیسیمبر دوہزار پندرہ سے جون دوہزار سولہ تک میں نے نیو ٹی وی پہ کام کیا اور میں نے کشمیر کا ایشو پانچ فیروری کو ریس کیا اور میں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ کشمیر کا ایشو ہے کشمیر ایشو اس میں اٹھا اس کے تو ظاہر ہے سارے لوگوں کا ایک ایگرمنٹ ہے آپ نے کہا سوشل ایشو ہم نے فاتا کی اوپر شوز کی ہم نے فاتا is not a social issue اور at least I mean it is a social issue but it is a political issue پاکستان طریقہ انصاف نے ان تین چار مہینوں میں میرے پروگرام سے بوائکوٹ کیا چیئرمن کی انسٹرکشنز تھی پاکستان طریقہ انصاف کو official انسٹرکشنز تھی کہ پروگرام کو جوائن نہیں کریں گے یہ تاثر کیوں یہ تاثر آپ کی یہ تاثر بلکل غلط ہے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ آپ ایک خاص political ideology کو مطلب جو anti-PTI ہوتی ہیں ان کو آپ کسی نہ کسی حوالے سے you want to align yourself through your twitters اب جیسے مریم صاحبہ کے کھانے کے حوالے سے آپ نے ایک statement دی تھی اور اس میں آپ نے بلکہ PTI کے جو بڑے ہیں ان کو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اور آپ کا پانی سارا بند ہو جائے گا جیل کے اندر so ان چیزوں سے ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں then they get the impression I must say دیکھیں بھائیت صاحب پہلی باتی ہے کہ مریم نواز شریف I don't see her as a PMLN leader in my head میں ان کو کیسے دیکھتی ہوں میں ان کو ایک ایسی یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں ریان صاحبہ وہ تو she is aspiring to become naturally پارٹی کے آئٹ کی جی جی پلیز میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ریحام خان مریم نواز کو نواز شریف کی بیٹی کی حیثیت سے follow نہیں کرتی I think کہ مریم نواز شریف نے اپنی پارٹی سے الہدہ PMLN کی جو policy ہے اس سے الہدہ اپنی ایک شناخت بنائی ہے جو کہ ایک anti establishment شناخت بنائی ہے اور یہ شناخت ان کے والد صاحب کی اور ان کے چاچے کی نہیں تھی یہ تو آپ کا opinion ہے لیکن وہ ایک پرائم مینسٹر کی صاحبزادی ہے وہ ایک ظاہرہ کے she belongs to a political family اور وہ aspiring to become the head of the party as well اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے she has a right to do that میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں مریم نواز شریف کو بہت admire کرتی ہوں for her courage to stand without the backing of her party i would say کہ PMLN کی جو party ہے انہوں نے مریم نواز کو وہ backing نہیں دی جو کہ باقی parties اپنے leaders کو دیتی ہیں اور آج بھی نہیں دی رہی یہ میرا personal opinion you know you can agree with it or disagree with it i think it courage is کیا یہ کوئی خاموشی جو ہے اس پہ comment کریں کہ کوئی انا رو کی وجہ سے تو نہیں ہے یہ خاموشی میرا جی کوئی رابطہ نہیں ہے مریم نواز شریف سے تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ان کی خاموشی کس وجہ سے ہے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے شہباز شریف صاحب سے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ان کی خاموشی کس وجہ سے ہے نہ میرا کوئی رابطہ ہے نواز شریف صاحب سے کہ میں آپ کو بتا سکوں نہ میں ان کی سپوکس برسن ہوں but when I say کہ آپ کسی کسی شخص کے کھانے پیپا بندی لگا رہے ہیں جیل میں I think it's very petty پاکستان کی جو سیاست ہے I have been with journalism almost 26 years practical journalism میں ہوں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 90s کے اندر when PTI was organized جب اس کو constitute کیا گیا تو اس وقت بڑے بڑے اخبارات کے اندر اس وقت کی حکومتوں نے ان کے خلاف بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا so I think کہ یہ ہمارے ہاں اس قسم کی جو politics ہے اس کو ختم ہونا چاہیے issue based politics ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ کچھ آپ کی book کے حوالے سے بھی objection لوگ raise کرتے ہیں کہ کافی ایسی چیزیں آپ نے لکھی ہیں جو شاید کہ اس کی جو frisology ہے naturally you have every right to narrate your story your autobiography your history but the language somewhere in some parts you used should not have been used مطلب اس کو آپ avoid کر سکتے تھے اس کو different طریقے سے آپ بیان کر سکتے تھے نہیں میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے نہیں پڑی وہ یہ بات کہتے ہیں اور کل ہی مجھے کسی foreigner کہلے آپ non-Pakistani نے مجھے good reads پہ quotes جو ہوتے ہیں وہ بھیجا اس کا link بھیجا اور وہ مجھے زیادہ نہیں جانتے کہ امیران کو بھی زیادہ نہیں جانتے بکس there are not a cricket following nation amerika میں آپ کو پتے cricket فالو نہیں کی جاتی ادھر he thought that i was married to a tennis player تو انہوں نے مجھے بھیجا کہ یہ good reads پہ آپ کے quotable quotes آئے ہیں اور وہ جو انہوں نے جو quotes پک کیے ہیں ان کی language کی وجہ سے پک کیے ہیں اور یہ بات ایک propaganda ہے کہ جو کتاب میں زبان ہے وہ نازیبہ ہے یا کتاب میں جو باتیں ہیں وہ نازیبہ ہیں بالکل نہیں ہیں میں نے کتاب تمام والدین کے لیے لکھی ہے بچوں کے لیے لکھی ہے کہ وہ پڑھ سکیں اور وہ سمجھ سکیں کہ کیا کیا چیز آپ کو avoid کرنی چاہیے خاص طور پر خواتین کو explain کیا ہے کہ کس situation میں آپ کے ساتھ کون کس طرح سے بات کر سکتا ہے اور میرے ساتھ کیا پیش آئے اور آپ نے کس طرح سے بالکل صحیح راستے پہ جمع رہنا ہے تا basically میری ایک navigation ہے زندگی میں کہ یہ شخص کیا آیا اور میرا باست آمس جو آپ مطلب ایک چھوڑا سا سوال آپ نے ایک انٹریو دیا تھا سلیم صافی صاحب کو 5 آگس 2015 میں اور اس کے اندر جو آپ نے جن کے بارے میں جتنی بھی آپ کا اپنی 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 تھا وحید صاحب میرا خیال ہے کہ میں آپ پرسنل ہی جانتی ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ کبھی نہ کبھی شوہر کے اوپر ان کی حرکتوں پہ بیویاں پردے ڈالتی ہیں تو یہ تو آپ کی بیگم صاحب سے پوچھا پڑے گا نہیں لیکن آپ نے یہ برائی بھی جاری کیا گیا ہو میں نے تو کبھی نہیں سنا نہ کبھی دیکھا کہ کے پی میں کسی رول کا میرے نام کے ساتھ کوئی نوٹفیکیشن آیا ہو اور میں کبھی کسی میٹنگ کے لیے نہیں گئی میں کبھی کسی میٹنگ کے ساتھ بھی میٹنگ تھی ان میں کبھی نہیں بیٹھی اگر کوئی سلام کے لیے اوپر گھر آ جاتا چائی کی پیالی پینے کے لیے یا سلام کے لیے تو وہ الہدہ بات ہے لیکن میں کبھی پاکستان تحریک انصاف کی کسی پولیٹیکل میٹنگ کا ایکٹیوٹی کا نہ مجھے حصہ بنایا گیا نہ میں خود اس کا حصہ بننے کی خواہش رکھتی تھی بلکہ میں بار بار کہتی گئی کہ جہاں وہ مجھے بھیجتے تھے وہاں میں گئی ہریپور مجھ کو بھیجا گیا پاکستان تحریک انصاف نے اورگنائز کیا مجھے بھیجا گیا علیم کان کے گھر پاکستان تحریک انصاف نے اورگنائز کیا مجھے بھیجا گیا تو جہاں آپ کو بھیجا گیا اور اگر آپ بہت کے کسی کی اہلیہ آپ کو کہا جائے کہ یہاں اس کھانے پہ جائیں یا یہاں اس داؤں میں جائیں یا ادھر ان کی دعا کے لیے جانا ہے وہاں میں گئی ہوں اور خود میں نے کبھی کچھ نہیں پلان کیا نہ میں کسی کسی بھی سیاسی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی سیاسی آئیڈیا پلان میٹنگ کا حصہ رہی تو یہ مجھے بتائیں کیا آپ مطلب پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آئیو جرنلیس سوشل برکر پولیٹیشن کیا مطلب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں لائف میں تو جرنلیزم آپ پاکستان میں تو ہوننگ سکتا اور میں پہلے بھی بریٹش نیشنل تھی ڈیول نیشنل تھی ابھی بھی ڈیول نیشنل ہوں ہاں اگر کل کو مجھے کوئی زلفی بکاری صاحب کا رول دے دے پاکستان میں تو علیدہ بات ہے لیکن پاکستان میں جو میرا ایکسپیننس رہا ہے رحید صاحب یہ ہے کہ آپ کو جو لوگ کرپٹ ہیں جو لوگ یہ سیاسی جو کوریڈورز ہیں ان کا حصہ ان کی طرح سے نہیں بنتے تو آپ کو پھر سیاست میں حصہ داری دینا وہ مناسب نہیں سمجھتے تو نہ میں نے پہلے کبھی پولٹیکل ایسپریشن رکھی تھی اس لیے کیونکہ میں ڈیول نیشنلیٹی اس وقت بچے چھوٹے تھے نہیں چھوڑ سکتی تھی اب جو پچھلے تین سال میں میرے ساتھ ہوا ہے جو ڈیسٹریٹس آئی ہیں اور جو مسائل بنے ہیں اس کے بعد سے میں آپ کو سج بتاؤں تو میں بچوں کے ساتھ یوکے میں اتنی سکون کی زندگی گزار رہی ہوں کہ to give up nationality اور political aspirations پاکستان میں رکھنا تو پاکستان میں اگر democracy کبھی آئے اگر باقی elections رہے کبھی سوچا جائے گا پھل حال کوئی نہیں ہے پھل حال کوئی political aspect ایک آپ کے اوپر objection یہ بھی ریس کیا جاتا رہا سوشل میڈیا کے ذریبے ویسے بھی کہ despite the fact that we all پاکستانی has a right to speak on the political system of پاکستان اور اس کی جو internal issues ہیں challenges ہیں اس پہ ضرور بات کریں لیکن جب ہم دشمن ملک کے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اگر ہم بات کریں گے چاہے وہ ہماری intention ٹھیک بھی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو misuse کرے گا اور کیا انہوں نے آپ کے کچھ انٹرویوز ایسے تھے جو آپ نے انڈین چینلز کو دیئے over the period of time so do you think that was a right decision یا مطلب افیدوم of speech is on one side لیکن ہمیں اپنے ملک کا بھی سوچنا چاہیے اپنی ریاست کا بھی سوچنا چاہیے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ پاکستانی ٹی وی پہ اور پاکستانی پرنٹ پہ بڑے عرصے تک ایک بین لگایا گیا ہے اور جو لوگ میرا انٹرویوز جو انٹرویوز کرتے ہیں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے لیکن آسما شیرازی صاحبہ یا آسما چودری صاحبہ بچے کرلی خواتین نے جب انٹرویوز کیا تو ان کی زندگی بہت عجیرن بھی بنائی گئی اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم انڈیا کے چینلز پہ جا کے اپنی بات کریں I think this is not a valid point of view this is and also also جب جب میری بک آئی تب انڈین میڈیا نے بہت زیادہ انٹرویوز کیے obviously it was an important بک to come out of پاکستان اور پاکستانی میڈیا نے کم انٹرویوز کیے تین چار انٹرویوز کیے اور زیادہ اچھے انٹرویوز کیے اور زیادہ سخت انٹرویوز کیے جو میرا سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا انڈین میڈیا کے وحید صاحب ہمارے ملٹری ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں ہمارے دیگر پولیٹیشنز بیٹھتے ہیں ہمارے منسٹرز بیٹھتے ہیں اور آئی بس کے کہ اگر انڈیا میں کسی نے پاکستان کا امیج ریس کیا ہے تو وہ ہماری جو کابینہ کے ایک دو حضرات ہیں جن کی زبان کابو میں نہیں ہے اور جو اپنے بارے میں جو بھی پولیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ اپنا بتائیں کہ ہے کہ شبی Road سے انڈیا پہ بیٹھ سکتا ہے اور انڈیا کانفرنسز attentes کر سکتا ہے تو there is no harm. I certainly don't feel that there is anything wrong in appearing on Indian media or Pakistani media. I don't see it as any different and I must say that Indian media پہ میں نے Pakistan کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی. میں نے ہمیشہ pro-democratic بات کی ہے. Indian media ہو, UK media ہو, Pakistani media ہو. میں نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے. Pakistan میں democracy ہونی چاہیے. جمہوریت ہونی چاہیے. FPTF کی بار بار ہمیں یہ جو وارننگ ہیں نہیں آنی چاہیے. Pakistan میں سچی leaders ہونے چاہیے. Pakistan میں تمام institutions کو اپنی institutions کی boundaries میں کام کرنا چاہیے. یہ میں Indian media پہ بھی کہوں گی. یہ UK media میں بھی کہوں گی. یہ آپ کی توسط سے Pakistanی media میں بھی کہوں گی. 27 February کو جب ہم پاکستانی Air Force کی ایک بہت اچھی ایک فخریہ one should say achievement کو ہم celebrate کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا کام ہے. یہ ہمارے پاکستانی Air Force کی شاہینوں کا کام ہے. اور ہم ہمیشہ 27 February کو celebrate کریں گے. جس طریقے سے ہم اپنے شہیدوں کو راشد منحاز کو ابھی تک ہم celebrate کرتے ہیں. لیکن defense کا کام defense ہے. politician کا کام. parliament میں بیٹھ کے laws کو اور policies کو discuss کرنا ہے. ٹائم ہمارا اوپر ہوگی ہے. ٹائم ہمارا اوپر ہوگی ہے. بہت شکریہ آپ کا. thank you very much for giving the time for this interview Reham sahiba. thank you very much ناظرین گفتگو آپ نے سنی پروگرام کا ختم ہو چاہتا ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ